دوسروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کتنے ٹائم میں ملتی ہے ملوم نہیں ہے جو انفرمیشن مجھے ہے مجھے کتنے ٹائم میں ملی ہے میں اپنی بات آپ لوگوں سے شیئر کروں گا ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی کہ کم از کم جو مجھے یہاں پہ جو میرا وقت لگ رہا ہے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے جو ایمرٹس آئیڈی پہ میڈیکل پہ فنگر پر لائسنس پہ اپنی جو انفرمیشن ہے وہ میں شیئر کرتا ہوں کیونکہ یہاں پہ جو بھی بائیک رائیڈر آئے یا لائسنس کے چکر میں آئے تو تقریبا پانس سے چھ مہینے والا سیند رکھ کے ذہن میں آئے اپنا خرچہ ساتھ لے کے آئے بھائی سیدھی سی بات آئے کوئی یہ نہیں ہے کہ آتے ہی لسنس مل جانا کیونکہ جو ایجنٹ بولے کہ آتے ہی آپ کو لسنس مل جائے گا دو مہینے میں تو وہ بالکل ضرورتس آئیڈی کچھ اس طرح کے پوسٹ آفیس کے ذریعے آتی ہے یعنی یہ لفافہ ہوتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اہلا وسہلا مرحبا یا حبیبی آخر کار دو مہینوں کے بعد ایمررس آئیڈی مجھے اپنی مل لی گئی ہے ایک سے پہلے ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی وہ اور دوسرے لڑکوں کی دوستوں کی آئی تھی تو آئی کا خیر آج یہ مجھے ایمررس آئیڈی مل گئی ہے دوسروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کتنے ٹائم میں ملتی ہے معلوم نہیں ہے جو انفرمیشن مجھے ہے مجھے کتنے ٹائم میں ملی ہے میں اپنی بات آپ لوگوں سے شیئر کروں گا ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی کہ کم از کم جو تو مجھے یہاں پہ جو میرا وقت لگ رہا ہے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے جو ایمررس آئیڈی پہ ہے میڈیکل پہ ہے فنگرپرنٹ پہ ہے لائسنس پہ اپنی جو انفرمیشن ہے وہ میں شیئر کرتا رہا ہوں آپ لوگوں سے آپ کو بھی اس سے آئیڈیا ہو ہی جائے گا تو تقریبا پاکستان سے آئے ہوئے دو مہینے مجھے ہو گئے ہیں دو مہینوں کے بعد یہ بھی یہ ایمررس آئیڈی تقریبا پڑی ہوئی تھی کمپنی میں لیکن وہ ہم لوگوں کو لیٹ دیکھے گئے ہیں دو مہینے میں تقریبا بیس دن بعد میڈیکل ہوا ہے میڈیکل کی فٹ آنے کے بعد دس دن بعد فنگرپرنٹ کروائے ہیں کمپنی نے آپ یہ کمپنی پر ڈیپنڈ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ کا کام جلدی سے جلدی کروا رہے ہیں کہ تھوڑا سا سلولی سلولی کروا رہے ہیں خیر ایمررس آئیڈیا بھی دکھاتا بھی ہوں کہ کیسی نظر آتی ہے ہنگرپرنٹ کے بعد انتظار کرنے کے بعد ہم لوگ ویب سیٹ پر بھی چیک کرتے رہے ہیں کہ بھئی پوست آفیس کے ذریعے کہاں تک پہنچی ہے پرنٹ ہو گئی کہ آج سے دس دن پہلے کمپنی کے پاس آگئی تھی اب بھی انہوں نے کل رات ہی ہمیں آئیڈی دی ہے اس کے بعد تقریباً ایمررس آئیڈی ملنے کے بعد اب بھی میں کلر فوٹو کوپی میں اس کے پرنٹ نکلوا کے لے کے آیا ہوں اب بھی لائسنس کے لیے ہمیں بولا گیا ہے کہ آپ نے ویزا کوپی کلر اپنی ایمررس آئیڈی کی کلر کوپی اور اس کے بعد چار فوٹو یہ دینی ہے جمع کروانی ہے یا سینڈ کرنی ہے ویٹس ایپ پہ اس کے بعد آپ کی بائیک کے لسنس کی فائل اوپن کروائی جائے گی تو یہ سین ہو رہا ہے ابھی دو مہینے کیونکہ یہاں پہ جو بھی بائیک رائیڈر آئے یا لائسنس کے چکر میں آئے تو تقریباً پانس سے چھے مہینے والا سین رکھ کے ذہن میں آئے اپنا خرچہ ساتھ لے کے آئے بھئی سیدھی سی بات ہے کوئی یہ نہیں ہے کہ آتے ہی لسنس مل جانا کیونکہ ابھی فریشر کو پروسیجر یہی چلتا ہے کہ بھی داری بات ہے وہ آیا میڈیکل ہوگا فنگر پرنٹ ہوگا اس کے بعد اس کا ویزہ لگے گا ویزے کے بعد اس کی امرارس ایڈی بنے گی امرارس ایڈی آئے گی اس کے بعد فائل اوپن کروائے گا فائل اوپن کروانے کے بعد کلاسے چلیں گی کلاسوں کے بعد ہی فائنل ٹرائیوں کے بعد ہی لسنس ملنا اور کام ملنا ہے تو یہ سین ہے جو بھی بھائی لوگ آ رہے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یار اپنے ذہن کو اس کے مطابق کر کے آئیں اور یہ سوچ کے آئیں کہ آپ کے پانچ سے چھے منت ایسے ہی گزر جانے ہیں جو ایجنٹ بولے کہ ابھی آتے ہی آپ کو لسنس مل جائے گا دو مہینے میں تو وہ بالکل جوٹ ہے دبائی شارجہ ابود ابھی یہ ان ریاستوں کے میں بات کر رہا ہوں تو پانچ سے چھے مہینے لگ جاتے ہیں جیسے مردی کر کے کام پہ پہنچتے پہنچتے ٹھیک ہے اس کے بعد پیسے ہو سکے تو لے کے آئیں نہیں لے کے آئیں گے تو یہاں پہ دکت ہو جائے گی کیونکہ کوئی بھی یہاں پہ پیسے تو دے گا نہیں آپ کو خیر فری میں مشورے دے دیتے ہیں تو اگر پیسے کئی بار ختم بھی ہو جائیں تو ہو سکے تو کسی ایسے سے سیٹنگ کر لیں لوڈنگ ان لوڈنگ کا کوئی دہاڑی والا سسٹم کر کے اپنا گزارہ کرتے ہوئے ساتھ لسنس کی طرف بھی کلاسے لیتے رہیں اور چلتے رہیں کام کرتے رہیں تو ایسے کر کے آئیں یہ پورا یہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ یار زین میں سوچ کے آئیں اور زین اسی طرف پورا مکمل کر کے آئیں کہ بھئی آکے آپ کو یہاں پہ پانچ سا چھے مہینے فری ویلے بھی بیٹھنا پڑے گا تو یہ چیزیں ہیں یہی چیزیں آپ لوگوں کو سمجھانی تھی بتانی تھی دکھانی تھی اور بھی بتاتا رہوں گا تھانکیو اللہ حافظ یعنی یہ لفافہ ہوتا ہے اتھکا پن کر کے بھی لکھاتا ہوں اوکے یہاں سے پہلے ہی میں نے پھوڑ دیا تھا اتھکا کارٹ کے نکالا تھا اس کے بعد یہاں پہ لگی رہتی ہے یہاں پہ یہ رہی ہے موسیقی